اپوزیشن لیڈر قومی سبلی عمر ایوب نے کہا کہ بجٹ کے نام پر عوام سے فروڈ کیا گیا عوام اور ملک کے مستقبل کے خلاف معاشی دہشت گردی ہے یہ ملک کی برے عادے ہلا دینا چاہتے ہیں قومی سبلی میں بجٹ سیشن میں اظہار خیال کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ وزیر خزانہ شریف انسان لیکن ان کے پر کاٹ دیے گئے ہیں ہماری حکومت کو ہٹایا گیا تو ترقی کی شرح چہ فیصد تھی پی ڈی ایم دور میں سرمایہ کاری پچاس سال کی کرم کم ترین سطح پر پانچ گئی یہ بجٹ جناب سپیکر ڈڈو بجٹ ہے اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے اور یہ جناب سپیکر یہ فروڈ ہے سوام کے ساتھ یہ بجٹ در حقیقت اکنومک ٹیررزم ہے پاکستان پاکستان کی عوام کے خلاف اور پاکستان کی مستقبل کے خلاف یہ بجٹ بنایا گیا ہے جناب سپیکر اکنومک ہٹمن کے ذریعے جو یہ ملک کی بنیادیں ہلا دینا چاہتے ہیں جس وقت ہماری حکومت کو ریموف کیا گیا اس وقت جس وقت پاکستان کا جی ڈی پی کی گروت ریٹ چھے پرسنٹ تھی اس حرمایہ کاری پچاس سال پاکستان کی تاریخ میں سب سے لوش ہوئی ہے وہ یہ پی ڈی ایم ون کے دور کی ہوئی ہے اس کے بعد جناب سپیکر یہ کیل ٹیکرز کے درمیان ہوئی ہے اور یہ ابھی پی ڈی ایم ٹو جو چل رہے ہیں